ہم بلو بم بم مہاں دی بام بام دیویر سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 29 30 اور 31 اکٹوبر 2024 کی کہانی کہ 29 30 اور 31 اکٹوبر کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے کس معاملے میں بڑھیاں ہے کس معاملے میں خراب ہے اسی بسے پر میں آج ہماری چل جاؤ گی لیکن اگر آپ پرسنلی مجھ سے اپنی ہستر اکھا یا جنم کنگلی کے انصار جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہو تو سامنے دیئے گئے واتس اپ نمبر 7062757996 پر میں اپنی جنم تاریخ جنم سمیں جنمستان دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کا فوٹو بھیج کر کے آپ جانکاری پرابت کر سکتے ہو آئیے دیویر سجنوں سب سے پہلے پنچانگ جان لیتے ہیں کہ 29 30 اور 31 تاریخ کا پنچانگ کیا کہتا ہے 29 تاریخ کو دواز سیتی تھی ہے اترا پھالنگنی نقشتر ہے منگلوار کا دن ہے چندرما کنیا راسی میں ہے صبح سمیں ابھیجیت مہرت کی بات کروں تو 11 بج کے 42 منٹ ایم سے 12 بج کے 26 منٹ پی ایم تک کا ہے اور دیسا سور اتر دیسا کی طرف ہے یعنی کہ اتر دیسا کی یاطرہ آپ کو نہیں کرنی ہے 30 تاریخ کو تیرود سیتی تھی بدھوار کا دن چندرما کنیا راسی میں ابھیجیت مہرت نہیں ہے یعنی کہ صبح سمیں 31 تاریخ کو چطور دسیتی تھی چترانک چھتر گروہ بار کا دن چندرما کنیا راسی میں صبح سمیں 11 بج کے 42 منٹ ایم سے 12 بج کے 26 منٹ پی ایم تک اور دیسا سول دکچن دیسا کی طرف ہے یعنی کہ دکچن دیسا کی یاطرہ کرنا اس سمیں میں آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے یاطرہ کریں گے تو آپ کو اس کے پریسانی کا اس کے الجھنوں کا سامنا سوے میں ہی کرنا پڑے گا کیونکہ دیسا سول کا ارث ہی ہوتا ہے کہ اس دیسا میں کشٹ ہے آپ کو نہیں جانا ہے آئیے دیوی اور سجنوں چرچہ کو آرمب کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ سمیں آپ کا کیسا رہے گا سب سے پہلے چرچہ جو ہے سو میس راسی سے آرمب کریں گے میس راسی بالوں کے لیے چندرمہ کا پرویس کنگلی کے چھٹے بھاو میں جو یہ درساتا ہے کہ میس راسی والے جاتک کو اس سمیں میں دھن لاب کی یوگ بن رہے ہیں اس سمیں میں آپ کا سواست بھی اچھا رہے گا یس اور اند کے پرابتی کا بھی یوگ ہے محلاؤں سے بھی سمپرک بڑھتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے اپنے گھر میں بھی سکھ پرابتی کے یوگ ہیں سکتنوں کی پراجے ہوتی ہوئی بھی نجر آ رہی ہے اور روگ کا بھی ناس ہوگا کھرچہ آپ کا آدھک ہوگا کھرچے پر میں اس سمیں میں آپ کو کابو کرنے کی ضرورت ہے میں اس کے بعد بات کریں گے برشب راسی کی برشب راسی والوں کے لیے کنگلی کے پنچم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درساتا ہے کہ یاترہ میں کشت کی سمبھاونا ہے کچھ درگھٹنا بھی گھٹی تو ہو سکتی ہے کارے کا سفل ہوتا ہوا پرتیت نہیں ہو رہا ہے من میں کچھ آسانتی دکھائی دے رہی ہے دھن کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں جلودر آدھی کسی پرکار کے روک کی بھی سمبھاونا ہے کام اور واسنا کی بردھی ادھکتہ دکھائی دے رہی ہے اس سمیں میں آپ کسی کو اچیت سلاح نہ ہی دے پائیں گے نہ ہی کسی سے لے پائیں گے برشب کے بعد بات کریں گے میتھون ڈاسی کی میتھون ڈاسی بالوں کے لیے کنگلی کے چوتھے بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درساتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے سوچھ جنوں سے میتھون ڈاسی بالوں کو ان تین دینوں میں بادویواد کا یوگ ہے من چنچل رہے گا چھاتی میں بیکار کی سمبھاونا کچھ پریسان کر سکتی ہے بھوجن صحیح سوہ پر ملتا ہوا پرتیت نہیں ہو رہا ہے نند میں کسی پرکار کی وغن وادہ آپ کو پریسان کر سکتی ہے جل اور استری جاتی سے کچھ خطرہ کچھ بھین کا یوگ دکھائی دے رہا ہے سماج میں اچانک سے آپ کا اپمان ہو سکتا ہے اور آپ کو جیبن ساتھی یا پریمی پریمکہ کے سکھ میں بھی کچھ کمی کے انوہب میں کر رہا ہوں میتھون کے بعد کرک کی بات کریں گے کرکراسی والوں کے لیے کنگلی کے تیسرے بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنوں تیسرے بھاو میں چندرما کی آپ کو اس سمیہ میں دھن پرابتی کا یوگ دکھائی دے رہا ہے بستراد کا بھی اچھا سکھ ملے گا سواستہ آپ کا ٹھیک رہے گا سکتروں پر بجے ہوگی دوشون پراست ہوگی من پرسند رہے گا پریمی پریمکہ کے ساتھ شہباز کا سکھ بھی پرابت ہوگا مندھو جنوں سے لاو ملنے کے یوگ ہیں وقتیوں سے سمپرک بڑھتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے اور بھاگے میں بھی بردھی کے یوگ میں دیکھ پا رہا ہوں کرک کے بعد بات کریں گے سنگھ راسی کی سنگھ راسی والوں کے لیے کنڈلی کے دوسری بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ مانسک اور سنتوس آپ کو پریسان کر سکتا ہے پریبار کے لوگوں سے آپ کا سمبند تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے آنکھ سے سمبندھت کوئی پیرا یا کوئی نیروغ آپ کو پریسان کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اچھا بھوجن یا سکھ پرابتی میں کچھ بادھا نجر آ رہا ہے کائر میں کچھ اور سفلتا کے بھی یوگ دیکھ رہا ہوں پاپ کربوں میں آپ کی پربیتی بڑھ سکتی ہے اور بیدیہ میں آپ کی روچی کم ہوتی ہوئی پرتی ہو رہی ہے سنگھ کے بعد بات کریں گے کنیاراسی کی کنیاراسی والوں کے لیے کنیاراسی کے پرثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنیاراسی والوں کے لیے درس آ رہا ہے کہ آپ کو شکھ اور آنند دونوں کی پرابتی کے یوگ دکھائی دے رہا ہے کسی پرکار کو عیماری ہے حلث وائی جیسو ہے اس سے آپ کو راحت ملے گا عطم بھوجن وستر اور سیہ سکھ کے پرابتی کا یوگ کنیاراسی والوں کے لیے دیکھ رہا ہوں اس طریقے ساتھ پریمی پریمکا کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملے گا اپہار اور دھن پرابتی کے بھی دسیس یوگ کنیاراسی والوں ساررک طور پر میں تولاراسی والوں کو ان تین دنوں میں کچھ کشت ہو سکتا ہے بیسیس کر کے آنکھوں کے روگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں دھن اور مان سممان میں کمی کے یوگ ہیں شنطان کا سہی یوگ تھوڑا کم پرابت ہوا ہوتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے مان سک چنت بڑھ سکتی ہیں کھرچ ادھ ہو سکتا ہے اور آپ کی جان کاری کے لئے بتاؤ اس سممی میں آپ اپنے شکتی کا بھی کچھ دنپی یوگ کچھ گلت پری یوگ جو ہے سو کر سکتے ہے اس سے بھی آپ کو اس سمی میں بچنے کا پریاس کرنا چاہیے دیوی اور سجنو پلا کے بعد بات کریں گے بریش چکرا سی بریش چکرا سی بھالوں کے لئے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندر ماہ کا پربیس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ کے آئے میں بردھی کا سکھ میں بھی سمی بیتیت ہوتا ہوا پرتیت ہو رہا پر پھل لیت من کے ساتھ مہت کانشا کی پرتی ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے اس ترل پدارت سے بھی آئی کہ بھاونہ میں دیکھ پا رہا ہوں بریش کے بعد بات کریں گے دھنور آسی کی دھنور آسی سبھی کام بہت آسانی سرالدہ پر وقت پر نجر آ رہے ہیں آپ کا سواست بھی اچھا رہے گا سرکار کے طرف سے آپ کو دھن اور سممان پراتی کے بھی لوگ ہیں نوکری میں پدون نتی کے افسر اچھا دھکاری کا پرسند ہونا اور اتن گریح کا سکھ ملتا ہوا بھی پرتیت ہو رہا ہے ننوں کے بعد بات کریں گے مکر راسی کی مکر راسی بالوں کے لیے کنڈلی کے نوم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے نوم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ کو اس سمبندیت کسی پرکار کی سکایت کوئی پریس سامنے آ سکتی ہے بھاگے کا ساخ کم ملتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے دشمن پریس سان کر سکتا ہے مکر کے بعد بات کریں گے کنڈلی کے اشترم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس کنڈلی چندرمہ کا بیٹھنا سکتی باد بی باد ہو سکتا مانسی کلیس کی سامنے آ سکتی ہے نیت سمی پر میں اچھا بھوجر پرابت ہوتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے اچانک سے کسی پرکار کا کوئی برا کشت آپ کو گہر سکتا ہے دھن کا بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے کنڈلی بات کریں گے مین راسی کی مین راسی والوں کے لیے کنڈلی کے سپتم بھاو میں چندر ماں کا پر بیس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ کو دھن کا لاب ملے گا چھوٹی چھوٹی لاف دائیک یاطرائے سدھ ہوتی ہوئی پرتی ہو رہی ہے مانک جور بیم سائی میں بھی لاف ملے گا ات بھوجن کے یوگ ہے چھ رادی پی 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 سکھ سکھ سو آست بھی اچھا رہے گا باہن اور خیاتی کی بھی پر پی یوگ آپ کے مین ڈاسی میں دیکھ پا رہا دیوی اور سجن میں سے لے کر مین تک یہ تھی کہانی 39 30 31 تار کی کی رہے گا اکٹوبر کے لاشٹ تین دن کی کہانی امید کرتا ہوں کہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا پسند آئے اس ویڈیو